بہت شکریہ جناب ایڈپٹی سپیکر صاحب کٹ موشن میں آپ کا نام ہے جی جی جناب بلکل ہے آپ نے کیوں بانہ دونڈنا ہے خلاف یار اگر میں اس ہاؤس کا ممبر ہوں اگر میں نے کوئی بات کرنی آپ کیوں پرابلم ہیں قانون کی بات ہے سب سے پہلا نام میرا ہے اور سب سے پہلا کٹ موشن بھی میں نے پڑھا ہے بہت شکریہ جناب ایڈپٹی سپیکر صاحب جناب ایڈپٹی سپیکر صاحب بات یہ کہ تین سال ہو گئے کہ ہر بار ہر سال میں ایک بات کہتا ہوں کہ کراچی میں ملیر میں گڑاب ہے مہداد ہے مہدان ہے ہمارے کٹور ہے وہاں یہ وہ گاؤں اور وہ دیات وہ علاقے ہیں جو پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے یہ لوگ آباد ہیں لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ اس دفعہ مختلف منپسند جگہوں پہ سوئی صدرن گیس کے آپ نیٹ ورک بچھا رہے دے رہے لیکن ملیر میں کراچی میں آپ ایک انچ کی لائن نہیں دے رہے اور اس کو بھی چھوڑیں جو کراچی میں جو موجودہ گیس ہے اس میں آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں رات کو دس بجے اچانک گیس چلی جاتی ہے اور صبح جو تمام کراچی کے میکسیمم لوگ نوکریوں پہ یا بچوں کو سکول جانے کے لیے ناشتہ دیتے ہیں تو اس ٹیم گیس کھولے تو گیس آتی نہیں ہے میری اس ہاؤس سے آپ تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ خدا رہا کراچی پر کچھ رحم کریں وہ شہر جہاں پر آپ کو دیا ہوا جالی منڈیٹ اسی کا اعترام کر لیں کم سے کم کراچی والوں کو اس گیس کے لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے جان چھڑائیں وہ گیارہ سو آرہ وہ سات سو آرہ وہ پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے اور جو فنڈ آپ دے رہے تھے وہ نہیں دیئے وہ لولوی پاپ نہیں دیا جو رہا سا جو گیس تھا جس پہ وہ اپنا صبح کے ناشتے اور بچوں کو اور جو لوگ اپنے نوکریوں پہ جانے کے لیے جناب ایڈمٹک سپرس تھا ایک بات وہ اس کا ہی کمپلیٹ نہیں اور میں آپ سے دوبارہ گین آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو ہماری لائنیں پیپ جو ٹوٹے ہوئے اس کی ریپیرنگ نہیں ہوتی گیس کی لائنوں میں پانی آ رہا ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں اس ہاؤس میں کہ گیس کی لائن میں پانی آ رہا ہوتا ہے تو میں دوبارہ آپ کے توصیل سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کراچی پر گیس کی لوڈ شیڈنگ کے لیے ہاں جوڑ کر خدا کے لیے رحم کرے کیونکہ انتہائی غریب لوگ ہیں جو نوکر پیشہ نوکری پیشہ لوگ ہیں بہت شکریہ جی جناب خرشید احمد جنیجو صاحب